ہم تباہی کی آخری سیڈی پر پہنچ چکے ہیں یونیورسٹیز اور کالجز کا ہترناک محول اور محلود تعلیمی نظام آج کا محلود تعلیمی نظام اپنے ساتھ ساتھ ہترناک نتائج چھوڑ کر جا رہا ہے یونیورسٹیز میں بڑھتی ہوئی یورپی فضا کی لہر اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ جس کو قابو کرنا ناممکن سا ہو گیا ہے پاکستان میں چھوٹی کلاسز سے محلود تعلیمی نظام کا آگاز کر کے پچھوں کی ذہن سازی کرتی جاتی ہے تاکہ جوان ہو کر کوئی مشکل پیش نہ آئے کہ ہم آزاد حیال لوگ ہیں میں حیران ہوں کہ ساتھویں کلاسز کے سٹوڈنٹس وہ بھی گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں گرل فرینڈ وہ بھی ایک معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا ان کی تصاویر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ڈیٹ پر جانا رومانس وغیرہ ان باتوں کو اب صرف گپ شپ سمجھا جاتا ہے میں حیران ہوں کہ مرد عورت کی عزت تک اتنی آسانی سے کیسے پہن جاتا ہے میں لڑکیوں کی تعلیم کا ہرگز ہرگز محالف نہیں لیکن آپ ہی بتائیں ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جس میں عورت کی عزت و عصمت عورت کا مقام عورت کا وقار عورت کی شرافت سب کچھ کھو جائے اب بڑھتا ہوا فیشن آزادی ہوسٹلز میں بڑھتے ہوئے شرمناک فیل یہ سب اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہم پر بڑھتے ہوئے عذاب سے کم نہیں اور پاکستانی ڈرامے ان کی راہ مزید ہموار کر رہے ہیں میں والدین پر بھی حیران ہوں خدا جانے ان کو کیا ہو گیا ہے جان بوجھ کر اندے بہرے اور گونگے بن چکے ہیں ایک زمانہ تھا کہ والدین اپنی اولاد پر مکمل نگاہ رکھتے تھے اور اولاد بھی والدین کا سہارا بن جاتی تھی خوب حدمت کرتے دعائیں لیتے تھے مگر اب والدین خود کسوروار ہیں اور اپنی اولاد کو جہنم کے گڑے میں پھینکنا چاہتے ہیں اب والدین نے اولاد کو آزادی دے دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتی ہے واہ مبارک ایسے والدین پر جن کی تربیت ایسی تھی تعلیم ضرور حاصل کریں مگر شعور حاصل کرنے کے لیے مگر ہم روز بروز بے شعور اور بے دین ہو رہے ہیں آزاد ہے لوگ میری پوسٹوں سے اور میری ویڈیو سے احتلاف ضرور کر سکتے ہیں ان کا کوئی کسور نہیں ان بچاروں کا تو ماحول ہی ایسا فراہم کیا گیا تھا دینی اور دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کریں تاکہ ہم اچھے انسان کے ساتھ ساتھ اچھے مسلمان بھی بن سکیں میرا شکوہ والدین کے ساتھ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے آپ صرف اب اولڈ ہاؤسز جاننے کی تیاری کریں ایسی اولاد پیدا کرتے جو موت کے بعد آپ کے لیے قرآن پاک پڑھتے دعائیں کرتے اور آپ کو قبر میں راحت دیتے آپ کے لیے حیرات کرتے صدقہ دیتے مگر آپ نے ان کو یورپ کے حوالے کر دیا ہے آپ نے ان کو مغرب کے حوالے کر دیا ہے نوجوان نسل سے میری گزارش ہے کہ خدارہ یہ گرل فرینڈ کے کلچر کو چھوڑ دو دنیا مقافات عمل ہے اگر آج آپ کسی کی بہن کو ٹائم پاس بناو گے تو کل آپ کی بہن بھی کسی کی ٹائم پاس گرل فرینڈ ہوگی پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہم اپنی منزل سے بٹک چکے ہیں دیندار لوگوں سے نفرت کرنا اور ان کو حقیر سمجھنا اسی وجہ سے ہم پر اب کافر بھی ہنستے ہیں کہ مسلمان اپنے طریقے چھوڑ کر ہمارے طریقے اپنا رہے ہیں ہم تو صرف نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں بھائی ہماری حقیقت کیا ہے ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ اصلاح کا یہ سلسلہ جاری رہے اور اگر کسی بھائی بہن کو ہماری بات ناغوار گزری ہو تو ان سے ہم ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے جزاک اللہ حیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ